بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اصل دین کے پیارے سے دوستو السلام علیکم دوستو آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام اصل دین کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پھولیے گا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا امتار کرنے والا تو کوئی پیدا دیو اسی لیے میں نے آیت آپ کو سنائے کل نقص زائطت الموت ہر زینس کو موت کا مدہ چکنا ہے ہر جانتار کو موت کا مدہ چکنا ہے سمائی لینات ترجعون کدھ ہماری طرح کورٹا دیے جاؤ تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت اور موت کے بعد رجوع اللہ آخرت یہ سب سے بڑی حقیقت ہے ایک حقیقت سب مانتے ہیں سب مانتے ہیں دوسری حقیقت کے ادھر پڑنا پڑا ہوں میں نے اس حقیقت بار سے موٹ کیا یہ الفاظ قرآن میں تین پڑتا ہوں گا ہے کل نقص زائطت الموت ہر جانتار کو موت کا مدہ چکنا ہے انبیاء اس سے مستثنہ نہیں رہے رسول اس سے مستثنہ نہیں رہے اور یا اللہ مستثنہ نہیں رہے وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہیں لیکن عیسیٰ یادی اڑیہ الموت انہوں نے فرمایا عیسیٰ پر بہت آئے گی تو دوبارہ آئیں جیسا کہیں پہنچ لیں گے پھر اس کے بعد انبیاء پڑی جائے گی انہیں نماز جنازہ پڑی جائے گی انہیں تفرم کیا جائے گا وہ انہوں کے پہلوں میں شادی بھی کریں گے اولاد بھی ہوگی بھاقی تو یہ ہے کہ اللہ مستثنہ نہیں رہے گی بلکہ قرآن نے ایک جوا کہا کہا ہے اَفَا اِمِّتَّا وَهُمُوا الْخَالِدُونَ کیا ہے نبی اگر آپ کا انتقال ہوگی ہے تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے انتقال تو ہونا آپ کا بھی ہونا ہے اِنَّا گَ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ لَمَيِّتُونَ یہ تو مختصر قرین الفاظ تھے اس سے آگے پڑھ یہ سورہ عمریہ کے فرمایا کون نفسن زائطت الموت وَنَبْنُوْكُمْ بِشَرْتْمِ بَلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُو ہر جاندار کو بہت کا مزہ چکنا ہے اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آسماتے رہیں گے خیر کے ذریعے بھی بھلائی دے کر صحت دے کر دولت دے کر اولاد دے کر شہرت دے کر اور برائی کے ذریعے سے بھی تنگ نسٹی دے کر بے عزتی دے کر اخانت دے کر سلط دے کر وَإِلَيْنَا لَكُمْ تُرْجَعُونَ اور پھر ہمارے طرف لٹائے جاؤ گے یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا جس پر پڑھا پڑھا ہوا ہے بہت بڑھا پڑھا ہے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے قرآن کہتا وَإِنَّا دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَابَانَ لَوْقَانُوا جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا اللہمہ ربنا جعلنا منہم اللہمہ ربنا جعلنا منہم اللہمہ ربنا جعلنا منہم وَمَلَحْيَابَانَ دُنْيَا إِلَّا مَتَعُونَ غَرُورَ اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوک ہے کہ سامان کیوں کو کچھ نہیں وہ کا کسپانی میں یہ تمہیں اصل زندگی سے داخل کر دیتی ہے تم تو ہی سفر پڑھا رہے تھے تمہارا کہیں گھر تھا تمہیں واپس آنا تھا تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن روے کے لہر بار سب بھول گئے یہ تو بڑھا آرچی سا سفر تھا تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا کٹھکانہ بنا لیا تو دھوکہ دیا اس نے ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے بڑی حقیقت ہے اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما دنیا مصرات الاخرہ یہ دنیا آخرت کی پھیتی ہے یہاں موگے تو وہاں کٹو گے یہاں کچھ کبائی کرو گی تو وہاں اس کا بدلہ ملے گا اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے ایک ایک لمحہ بہت بڑی دن دیشہ ہے لیکن اگر یہ دنیا جو میرے آخرت سے غافی کر دے تو اس سے بڑا بھوکے بات ہو گئے یہ اصل دجال ہے موسیقی 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 موسیقی